تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھتا ہے پیغام جے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام رمضان تربیت اور تذکیہ نفس پیغام ٹی وی کی سپیشل ٹرانسمیشن ہے افطار کے لیے ہم اپنے سٹوڈیوز میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے آج ہمارا موضوع موضوع گفتگو خرمت خلق ہے رمضان اور خرمت خلق ان دونوں کا ساتھ جب ہوتا ہے تو زندگی کی رونکوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ویسے تو مخلوق خدا کی خدمت ہر لمحے زندگی کی ہر جہت میں اور مخلوق کے ہر سانچے کے لیے لازم ہے لیکن آج کل کچھ انداز بہتر ہو جاتے ہیں توجہ زیادہ ہو جاتی ہے خرمت خلق کیا ہے مخلوق کی جہاد پر میں نے گزارش کی کہاں کہاں پر کس طرح سے انداز کتنے ہو سکتے ہیں ہم بعض اوقات کسی ایک آج چیز کو خرمت خلق سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے مختلف پہلو ہیں اور اس کے نتائج اور اثرات سمجھا کر انسینٹیوز دے کے لوگوں کو کیسے تیار کیا جا سکتا ہے یہ دھیر سارے سوالات ہیں جن کے کافی و شافی جوابات دینے کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں دو انتہائی معتبر شخصیات تشریف فرما ہیں میں آپ کی خدمت میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں حضر معمول ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکری تشریف فرما ہیں آپ دین ہیں فیکلٹی آف اسلامی سٹیڈیز پنیانیوزٹی کے ممبر ہیں قرآن بورڈ کے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ کی محبت اور سرپرستی ہمیں حاصل ہے اور ہم اس پر انتہائی شکر گزار ہیں ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی کا ہر لمحہ اعلیٰ کرمت اللہ کے مقدس فریدے میں بسر ہوا ہے آپ کو دیکھ کر تازگی ایمان حاصل کرتے ہم خرمت خلق کے موضوع پر آج وہ لوگ جو الخدمت کے حوالے سے مصروف عمل ہیں ہم نے آپ کو زحمت دی ہے محترم فرید احمد پراچہ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہماری سعادت آپ ہمارے ساتھ مشروف اور میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور آپ دونوں احباب کی خدمت میں السلام علیکم ارز کرتا ہوں ناکس صاحب یہ رمضان بھی میں نے پہلے بھی کہیں ارز کیا تھا کہ عجیب رنگ میں آپ کے بہار آئی ہے کرونا وائرس مسائل پوری انسانیت کے اور ہر فرد پریشان متاثر کسی نہ کسی حوالے سے سوائے ان کے جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی استقامت عطا فرمائی ہے ان حالات میں جبکہ کاروبار متاثر گھر بند ہو گئے زندگی رکھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے ان دنوں میں خدمت خلق کی جو جہت نمائع ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے اور اسے کس طرح سے ہم اپنے دائرے کو وسیع کریں جو کرنے والے ہیں اس پر میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا لیکن امتحان کے لئے پیدا کیا جی بے شک امتحان بس اس بات کا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو رازی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے جس طرح اللہ کو ناراض کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اسی طرح اللہ کو رازی کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں اور اللہ نے وہ سارے طریقے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے بتایا لہذا اگر کوئی شخص نوافل میں کھڑا ہے یا سجدے میں پڑا ہے یا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے یا تحجد کے وقت اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے گریہ ذاری کرتا ہے یہ سارے طریقے اللہ کو منانے کے لئے اور اللہ کو رازی کرنے کے طریقوں میں سے ہیں تو جہاں اللہ تعالی نے اس پورے نظام زندگی کو چلانے کا ایک خاتھ مہج پر بندبست کیا ہے ساتھ ہی اللہ تعالی نے ان سارے تعلقات کو اور ان ساری معاشرتی نسبتوں کو اپنی رضا اور ناراضگی کے ساتھ بھی منسلک کر دیا لہذا جب آپ ان تعلقات کی ذریعے سے ان نسبتوں کی ذریعے سے اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی کے مطمئنی ہوتے ہیں تو اسی کا نام خدمت خلق ہے اور اسی کو آپ اللہ تعالی کی رضا مندی کے لئے استعمال کر لیتے ہیں لہذا حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں خدمت خلق ہو یا انسان کی انفرادی تنہائیوں کی عبادات مقصدیت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے انداز مختلف انداز مختلف ہے اور پھر شریعت نے جتنی بھی چیزوں کو مختلف ترتیب میں اور حفظ مراتب کے ساتھ بیان کیا ہے اس میں کوئی چیز اوپر ہو سکتی ہے کوئی چیز نیچے ہو سکتی ہے لیکن جب اس کے اندر خلوص نیت اس درجہ کا موجود ہو جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے تو وہ کام آپ چاہے خدمت خلق کے حوالے سے کر رہے ہوں اور چاہے آپ انفرادی تنہائیوں میں ہوں دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا مندی کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بعض وقت کوئی شخص جو لوگوں کے کام کے لیے نکلتا ہے لوگوں کے کام آنے کے لیے چلتا ہے وہ تحجد پڑھنے والوں سے اور روزہ رکھنے والوں سے عجر میں بڑھ جاتا ہے سبحان اللہ یعنی شبیداری سے وہ اس کا عجر بڑھ جاتا ہے کیوں کہ اس کے ساتھ بھی یہ بھی امتحان کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح سے حقوق اللہ جو ہے امتحان کا حصہ ہے اب دیکھئے جب ہم شریعت اسلامیہ کے اندر دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ اس وقت گویا غارِ حرا کے اندر تفکر فی الخلق فرما رہے تھے اور مظاہرِ فطرت کو دیکھ کر خالق کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے ہوئے تھے تو اس دوران آپ کی ایکٹیویٹیز ادرپائز کیا تھیں ہاں بڑی اہم بات ہے وہ جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو میں ہے جو بخاری شریف کے اندر بیان ہوئی ہے اور اس میں وہ جو پانچ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں وہ پانچوں کی پانچوں خدمت خلق سے متعلق ہے یعنی آپ تو رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ بے قصوں کا سہارا بنتے ہیں پھر آپ گریب لوگوں کے لئے کماتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں تو مختلف جو حقدار لوگ ہیں ان کے لئے آپ محنت تگو دو کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ایک تو یہ مطلب ہے کہ کائنات کی سب سے بزرگ ہستی اللہ کے بعد اس کی ایکٹیوٹیز کی اولیت کس میں ہیں خدمت خلق میں لہذا اقراء کا حکم بعد میں ہے سبحان اللہ اقراء کا حکم بعد میں ہے اور خدمت خلق پہلے ہیں اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کی اولیت اور ترجیح کس بات کو ہے آپ اس اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے اور پھر جو انہوں نے امت میں افراد تیار کیے ہیں تو جو سب سے بہترین امتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ جب وہ حبشا کی حجرت کے موقع پر نکل کے جا رہے تھے اور آگے سے قبیلہ قارہ یا قبیلہ قادہ کا سردار تھا اس کو ابن الدغنہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں ابن الداغینہ اس کا جو تلفظ آتا ہے تو اس نے جو الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے تھے وہ بھی انہی الفاظ سے ملتے جلتے تھے کہ آپ تو رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور آپ غریب بے قصوں کا سہرہ بنتے ہیں تو آپ کیسے نکالے جا سکتے ہیں آپ جیسے شخص نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا لہذا ان دونوں واقعات سے رہنوائی کے اتنے پہلو ہیں اور فضیرتوں کے اتنے پہلو ہیں مطلب یہ کہ جو خدمت خلق کرنے والا ہے وہ کبھی رسوانی ہو سکتا خدمت خلق کرنے والا کبھی جلہ وطن نہیں ہو سکتا وہ بے گھر نہیں ہو سکتا اور وہ اس کی کبھی عزت کے اندر کوئی فرق نہیں آسکتا جو شخص خدمت خلق کرنے والا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اور حضرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کردار سے پوری امت مسلمہ کے لیے گویا راستت کا تعین کرتی ہیں کہ خدمت خلق کی اہمیت کتنی ہے اس کی ترجیح میں اور یہ ترجیحات کی فیرسک میں یہ کہاں پہ فال کرتی ہے بہت شکریہ رکھ شاہب پرد صاحب یہ فرمائیے یہ جو اس وقت حالات رکھ شاہب نے تو جنرل اس کو بیان بھی کیا اور اس کی جو اہمیت کا خاص انداز ہے آپ کے بات کرنے کمو بھی ہمارے سامنے آیا لیکن میں جو اس وقت ہم اثر حاضر میں ہیں اور ہمارا تعلق ماضی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے آنے والے کل کی خبر نہیں ہے لمحہ موجود ہمارا احساسہ ہے اس وقت میں جو خاص صورتحال ہے اور جن دنوں میں رمضان آیا ہے تو خیر کے مواقع تراش کرنے والے کس طرح سے اس کو دیکھیں اور ان کا عمل کیا ہونا چاہیے یہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس ببا کی وجہ سے اس سے بہت تبدیلیاں آئی ہیں معاشرے کے اندر وہ لوگ جو پہلے دینے والے تھے اب لینے والے بن گئے ہیں اور بہت زیادہ معاملات ایسے ہیں کہ لوگوں کے گھر کے اندر فاقے ہیں کھانا نہیں ہے بچے بیرو جو ہے وہ دھیاڑی دار آدمی بیروزگار ہو گیا ہے اس کے مواقع دیکھنے کے بہت زیادہ ملتے ہیں کہ لوگوں کی حالت جو ہے وہ بلکل یعنی ایک اس طرح سی ہے کہ جو پہلے کمارہ تھا اور جیسے یہ پتہ تھا کہ حبیب اللہ کمانے والا اللہ کو پیارہ ہے آج اس کی اپنی آلت یہ ہے کہ کمانے کے مواقع ہی چلے گئے ہیں آپ کو بند کر دیا گیا ہے گھروں میں لاک ڈاؤن ہے آپ اپنے دکان پہ نہیں جا سکتے تھیاری پہ نہیں جا سکتے بلکل ٹرانسپورٹ بھی بند ہے تو وہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان میں خاص طور پر ایک ویسے بھی ہمیشہ بڑا عجر ہے عجر بھی اس میں کئی گناہ بڑا دیا گیا ہے یعنی ایک تو ویسے ہی بھوکے کو کھانا کھلانا کسی بیمار کو دوا دینا کسی کے ساتھ ہمدردی کے دو بول بول دینا اور اسی طرح اپنے پروسی کا خیال رکھنا یہ تو عام عمومی تعلیمات اسلام کی ہیں جیسے پروفیسر ابھی کہہ رہے تھے لیکن خاص طور پر رمضان اس میں تو عجر چونکہ کئی گناہ بڑھ گئے ہیں ستر گناہ عجر ہو گیا ہے آپ کو نفل کا عجر وہ فرض کے برابر اور انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر یعنی عمومی بھی بہت زیادہ اس کا عجر ہے لیکن خاص طور پر رمضان میں وہ بہت زیادہ ہے اور انفاق کے بارے میں جو کہا بھی گیا ہے وہ یہ ہے کہ مِم مَا رَزَقْنَا هُمْ یُنفِقُون اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا وہ ہم نے دیا ہے اس میں سے دینا ہے دیئے ہوئے میں سے دینا ہے دینے والے نے دیا ہے دینے کے لیے ہی دیا ہے جی ٹھیک ان کے لیے دیا ہے کہ جن کے تمہارے اوپر حقوق قائم کر دیئے ہیں فی اموالیم حق لسائل والمحروم ان کا حق ہے حق معلوم لسائل والمحروم جی ٹھیک اس میں سائل کے لیے بھی ہے اور جو نہیں سائل ہے جی ٹھیک لیکن محروم ہے اس کو ذلط خود تلاش کرو جی ٹھیک تو یہ ایک خاص طور پر اس میں اور صدقات کا بھی اور صدقے کی تو اتنے ہی عجر ویسے تو ہر چیز کا ہے زکاة تو لازمی ہے اور زکاة لیکن صدقے کا عجر بھی کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سائل نہیں ہوگا اس دن وہ جو صدقہ کرنے والا ہے تاہ تا دل صدقت ہی اپنے صدقے کے سائل کے اندر چل رہا ہوں گا ٹھیک ٹھیک وہاں جو بادل پھر رہے ہوں گے سائل والے وہاں سے آواز آ رہی ہوگی انا صدقہ تو فلان میں تھلا کا صدقہ ہوں تو یہ وہ چیز ہے جسے آج معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ مال و دولت کس کے اب کام آیا ہے ابھی یہ نظر آ رہا ہے وہ جو جن کے جو سپر پاور کہلاتی تھیں آج زیرو پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہیں وہ جو اپنے جن کے گردنوں کے اندر اتنے غرور اور قبر اور کمنڈ کے سریعے پڑے ہوئے تھے آج ان کی حالت کیا ہے ایک وائرس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بس کر دیا ہے اس لیے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مال و دولت یہ کام نہیں آنے والا وہی چیز کام آئے گی جو اللہ کے بینک کو کے اندر جمع ہوئے سبحان اللہ جی مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گمہ لا الہ الا اللہ پرائی صاحب یہی بات کر رہے ہیں ہم ایک چھوڑا سے وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد مزید سوالات آپ کی تربیت اور تذکیہ نفس کے لیے تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام مجھے رمضان تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام مجھے رمضان ناظرین مہترم ویلکم بیک آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیغام رمضان تذکیہ نفس کس طرح سے ہو مال کو کیسے پاک کیا جائے اور اپنے آمال کو کیسے پاک کیا جائے خدمت خلق کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے اور سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں مہترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکھی صاحب اور مہترم فرید احمد پراشر صاحب ڈاکٹر صاحب حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اضافی سواری ہے وہ سواری کسی محتاج کو دے دے جس کے پاس اضافی کھانا ہے وہ کھانے میں کسی محتاج کو شریک کر لے مفہوم عرض کر رہا ہوں میں تو ان دنوں میں ایک تو ہے جن کے پاس وسیع مال ہے وہ سطھ ہیں جن کو توجہ دلا رہے تھے پراشر صاحب لیکن ایک وہ ہیں جن کے پاس وسائل تھوڑے ہیں تو وہ کس طرح سے ان دنوں میں بیہیو کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس کے بارے میں میں شروع میں بات کر رہا تھا جو پورا جو نظام بنایا ہے اس میں ترجیحات کا تعین جو ہے اس کو وقت اور صورتحال کے ساتھ اور مواقع کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے لہذا ایسا ممکن ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو جو تنہائی میں عبادت کرنے کا ہو جیسا کہ رات کو پچھلی رات آپ اس وقت تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ گفتگو کریں اللہ کے ساتھ اپنے سوال رکھیں گریہ داری کریں آجزی کریں وہ بھی اللہ کی رضا مندی کا باعث ہے لیکن کوئی وقت ایسا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے نماز جو ہے اللہ کریم نے وقت کے ساتھ فرض کی ہے تو اسی طرح سے پورا سسٹم جو ہے اس وقت کے ساتھ ہے اور وہ وقت جب آپ کے پڑوسی کو آپ کی ضرورت ہے یا آپ کے رشتدار کو آپ کی ضرورت ہے یا کسی محتاج کو اہل محلہ میں سے یا پورے ملک میں سے کسی کی ضرورت ہے اس وقت آپ اگر تنہائی میں کھڑے ہوکے عبادت گزاری کا کام شروع کر دیں اور نوافر شروع کر دیں گے اور اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ موقع کھو دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کے عمال ہیں جن کی ترجیحیں اول ہونی چاہیے لہذا یہ جو رمضان اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمایا ہے یہ اس اعتبار سے یعنی شہر مواسات تو یہ ازل سے تھا لیکن اس رمضان میں مواسات اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جتانے کا زیادہ موقع میں اثر آیا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ شخص جس کا وہ خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمساہہ بھوکا رہے ظاہر ہے جس وقت اس کا ہمساہہ بھوکا ہے تو اس وقت اس کی رات کی نمازیں اس کے نوافل اس کی عبادات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ اپنے ہمسائے کو کھانا نہیں پہنچاتا تو اس طرح سے اس رمضان کے اندر جو بلکل ہی ایک ادم پوری دنیا کے اندر ایک سیچویشن بدل گئی ہے اور نئی صورتحال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کو تو منانا ہی بطور مواسات کے مہینے کے چاہیے اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے اس کو پوری دنیا میں مسلمان ہمیشہ کبھی کار خیر میں پیچھے نہیں رہتے اور خدمت خلق میں پیچھے نہیں رہتے اور خاص طور پر پاکستان جو کہتے ہیں کہ چیارٹی کے اعتبار سے یہ دنیا کی بڑی چیارٹیز میں سے آتا ہے سب سے زیادہ یہاں پہ چیارٹی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ ہے لیکن اس دفعہ جو موقع آیا ہے شاید یہ موقع تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا جو اس دفعہ میسر آیا ہے تو میرے خیال میں بجائے انفرادی نمازوں کے اندر اور انفرادی تلاوت کے اندر زیادہ وقت لگانے کے اس رمضان میں مسلمانوں کو زیادہ وقت ضرورت مندوں کو تلاش کرنے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگانا چاہیے اس وقت اور اس موقع پر اللہ کی رضا مندی کا یہ طریقہ یہ ترجیحات میں سب سے اول نمبر پر اور نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے مشکل معاملہ کی انتخاب کیا کیا جائے حکومتی ادارے بھی لگے ہوئے ہیں پردی صاحب اور مختلف تنظیمیں بھی موجود ہیں اور مساجد کے اندر بھی ایک خاص کیفیت جو ہے وہ اگرچہ جانا تھوڑا ہو گیا لیکن پھر بھی تو اس ان حالات میں آپ فرمائیے کہ کیا مسجد کو مرکز بنا کر اور خدمت خلق کے ان کاموں کو آگے بڑھا جا سکتا ہے مسجد تو ہے یعنی خدمت خلق کا ایک اس کی معاشرے کے اندر ایک مرکزی حیثیت ہے محض نمازیں ادائیگی کی ہی وہ جگہ نہیں ہے بلکہ وہاں وہ ایک کمیونیٹی سینٹر ہے وہ محلے کے لیے آپس میں میل جول کی ایک جگہ ہے وہ دکھ درد کو آپس میں بانٹنے کا معاملہ ہے وہاں پہ ہی پتا چلتا ہے کس گھر کے اندر بیماری ہے یا کس گھر کے اندر لوگ جو ہیں وہ پریشان حال ہے تو یہ بلکل ایک یعنی مسجد کو بھی ایک اس کا مرکز ہونا چاہیے خیران ناس میں ین فون ناس بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچا ہے تو وہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں انسانوں کو جی بے شک اچھا اب انسانوں میں مثلا ابھی یہ جو واقعات ہو رہے تھے اس میں اور جب ہمارے لوگوں کو موقع ملا جی جی تو انہوں نے تمام اقلیتوں کی مندروں میں یہ ہم نے دیکھا اس میں گرگا گھروں میں گردواروں میں وہاں بھی جا کے سپریو بھی کیا اور وہاں بھی راشن جو ہے وہ پہنچایا تو یہ ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ انسانوں تک اس چیز کا دائرہ وسیع کیا جائے جی جب مخلوق ہم کہتا ہے پھر تو سارے آگئے ہیں خلق و آیال اللہ وہ مخلوق ہے وہ اللہ کا کمبہ ہے وہاں مخلوق کی بات ہے جی ٹھیک تو یہی موقع ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کا تعرف بھی ہو لو وہ پتہ بھی چلے کہ اسلامی خیرخائی کا دین ہے جی ٹھیک یہی دین جو ہے وہ ایک دوسرے کے حالات کو جاننے اور ان کو ٹھیک کرنے کا کی تعلیم دیتا ہے جی ٹھیک اور اس لحاظ سے مسجد کا جواب کا سوال تھا جی دی مسجد کا ایک بنیادی رول ہے جی دی اور اسی کو یعنی جو اسلام اسلام کا معاشرتی نظام ہے جی دی اس کے اندر ایک انسٹیچوشن تو خاندان ہے جی اور پھر ایک انسٹیچوشن مسجد ہے خاندان تو ایک لوگوں کے جن کے آپس کے اندر اونی رشتے ہیں ان کو جوڑنے کا نام ہے میں اصلی یہ پناہ شاید میرے ذہن میں یہ تھا کہ مسجد میں محلے کی نمائندگی بھی ہوتی ہے اہل خیر وہاں پیٹ کر آپ اشنے مشاورت کر کے ہر محلے میں کئی مساجد ہیں اور وہ تھوڑے تھوڑا ذمہ داری لے لیں اور اس طرح سے جو ہے وہ مسجد اور وہاں کے جی بلکل لینے یعنی یہی وہ رول بھی ہے یہ مسجد کا کہ محلے والوں کی خیر خائی کرے اور وہاں پہ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسط بھی عطا کی ہے مال کی اور دل بھی ان کے وسیع کی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پھر خاموشی کے ساتھ یعنی اس میں کتاریں لگوانا اور اس میں لوگوں کی عزت نفس کو پامال کرنا اور اس میں یوں ہو کہ جی ایک لبہ دے رہے ہیں اور چھے بڑی بڑی شخصیات کھڑے ہوئے ہیں اس کے بجائے خاموشی سے لوگوں کے گھروں میں پہنچا آئے جائے اور محلے میں پتہ ہوتا ہے یعنی وہاں تو پتہ لگ سکتا ہے وہاں تو پتہ ہے کہ کون سا رکشہ چلاتا تھا اور آج اس کا رکشہ رکا ہوا ہے کون دھیاڑی کرتا تھا آج اس کو دھیاڑی جو ہے وہ نہیں اسی طرح سے لوگ جو اب شہروں میں آ گئے ہیں ان کو اپنے پیچھے دیہاتوں میں جہاں آپ سے وہ اٹھ کے آئے ہیں وہاں کی خبرگیری بھی لینی ہے اور یہ بھی کام جو ہے وہ مسجد کے اندر بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے کہ میرے علاقے کے اندر یہ معاملہ ہے اس میں اگر آپ نے کچھ مدد کرنی ہو تو ایسے ایسے غربہ جو ہیں وہ موجود یہ بڑی بنیادی بات ہے نقصہ صاحب وہ جو دائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں کو خبر نہ ہو اور تکلیف پہنچانا صدقہ کر کے تو وہ تو کوئی بات نہ ہوئی لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والا نقصہ مقروض بھی ہوتے ہیں لوگ اور وہ دنگ دست ہو گئے تو ان حالات میں جو کرز خواہ ہے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے مقروضوں کے ساتھ دیکھیں جی جو کرز دینا ہے یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر کرز حسنہ ہے اس کے کرز حسنہ اس کرز کو کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جس کے بدلے میں وہ اس سے کسی مادی فائدے کی توقع نہ رکھے جی ٹھیک تو اگر وہ کوئی کرز دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر دن کے بدلے جتنا عرصہ اس کو وہ کرز دی رکھتا ہے ہر دن کے بدلے جو ہے اس کو عجر ملتا رہتا ہے لہٰذا بعض اوقات میں اس بات کو سوچتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید صدقہ خیرات کرنے سے بھی اس کا عجر بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی کسی کو کرز دیتا ہے کیونکہ صدقہ خیرات بہرحال وہ بھی بہت عجر کی بات ہے لیکن اس میں دنوں کے حساب سے روزانہ کی حساب سے آپ کو ثواب میں اضافہ ہوتا جائے یہ اس کے بارے میں رشاد نہیں ہے نبی پاک تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی قرض خواہ ہیں ان کو مقروضوں کا خیال کرنا چاہئے اور اس کے لیے یہ تو خصوصی سے ارتعال ہے عام حالات میں شریعت کہتی ہے کہ فناظرات الہمیسرہ کوئی اگر مقررہ مدت تک نہیں واپس کر سکتا تو آپ اس کو خوشحالی تک اس کی آسانی تک فراقی تک اس کو مولت دے دیں فناظرات الہمیسرہ اس کو مولت دے دیں لیکن اگر آپ وانتصدقو خیر اللہ کم ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے یعنی اس کو خیرات ہی کر دیں صدقہ ہی کر دیں چھوڑی دیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مقروض کی بات نہیں ہے کہ اس کا خیال کیا جانا چاہیے بلکہ جو فقراء اور مساکین کی الگ الگ دو کیٹیگریز مصارف زکاة میں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی اسی طرح کیٹیگرائز کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے اور عام طور پر لوگ اس کی ڈیفنیشن میں اور اس کی پہچان میں بھی غلطی کر جاتے ہیں مثلا یہ ہے کہ فقیر تو وہ ہے جو محتاج ہے سب کو نظر آ جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے مسکین کی ڈیفنیشن میں اور اس کی پہچان میں لوگوں کو عام طور پر غلط فہمی ہوتی یہ بہام ہوتا ہے وہ یہ کہ مسکین بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے اس کی کئی قسم کی تعریفیں ہیں لیکن مختصر بات یہ ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو آمدن ہے اس کی ضروریاتیں زندگی سے کم جی ٹھیک آمدنی اس کی ہے لہذا بہت سارے لوگ اس لیے لوگوں کو نہیں دیتے وہ کہتے ہیں وہ تو تنخواہ لیتا ہے کام کرتا ہے وہ تو کام کرتا ہے اس کی تو آمدنی آتی یا وہ اس کا اپنا گھر ہے تو وسائل موجود ہوتے ہیں لیکن اس کی ضروریاتیں زندگی اس میں پوری نہیں ہوتی تو وہ مسکین ہے اور وہ زکاة کا بھی مستحق ہے فرض جو صدقہ ہے اس کا بھی مستحق ہے اور پھر نفل صدقہ کا بھی وہ صف میں بھی ہے لا یسلون ناسا الہافا لا یسلون ناسا الہافا اور پھر ایسے لوگ جو لوگوں سے نہیں مانگتے اس کو دھونڈ کر سفید پوشوں کو دینا یہ تو اور بھی زیادہ عجر کی بات ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں نامحتاجوں کی کمی ہیں وہ لوگ جو دینے والے تھے جیسے ڈاکٹر سب بتا رہے تھے کہ جو دینے والے تھے وہ اب لینے والے بن گئے ہیں یہ ایک دم جو ہے وہ پوری سیچوئشن سینیریو چینج ہو گیا لہٰذا نہ محتاجوں کی کمی ہیں نہ مسکین لوگوں کی کمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل خیر بھی بہت سے پیدا کیا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کام میرے خیال میں ان کی تشجیع کی ضرورت ہے ان کو اور زیادہ حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کریں اور ان کو یہ بات بہت میں سمجھتا ہے سارے علماء کو اس کے اندر بہت زیادہ زور دے کے کہنی چاہیے کہ اگر آپ کی نمازِ ترابی متاثر ہو جاتی ہے آپ کی تلاوت متاثر ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ کی تحجد متاثر ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اس خدمت کے اندر عجر دینا ہے وہ اس عجر سے کہیں پڑ جائے پر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ امکانات زیادہ ہیں خیر کے لیے مواقع زیادہ مل گئے ہیں خنت خل کے لیے مواقع لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زخیرہ اندوزی کے ذریعے اپنی تجوریوں کو بھڑنے کے مواقع تلاش کر رہے ہیں ایسے جو ٹولیاں بنا کر لوگوں کو گھیر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہمارے پاس اور وہ سختی کے ساتھ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مانگنے والوں کا بحروب بنا لیا ہے جنہوں نے اور کچھ وہ ہیں جو یعنی لوگوں کی جیبو پہ ڈاکہ رہ لائے ہیں ان کے بارے میں ان دنوں میں کیا آپ کہیں گے اس دو طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہوئی ہے ایک تو وہ ہیں کہ جو پیشہ ورق قسم کے لوگ ہیں اور وہی جن کا محاملہ یہ ہے کہ وہ میں لوگوں سے چمٹ چمٹ کر ان سے سوال کرتے ہیں اور ان کے محاملہ وہ اصل مستحق تک بھی نہیں پہنچنے دیتے ہیں وہ وہاں پہ کہیں پہ کوئی بانٹنے کے لیے آتا ہے تو وہاں اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اس طرح کی بھی صورتحال اس کا حل وہی ہے کہ جیب آپ معاشرے کی جو مراکز مساجد ان کے ذریعے سے پھر محلوں میں ان مستحقین تک پہنچیں کہ جن کا جو باہر نہیں نکل پاتے ہیں یعنی جتنا یونٹ چھوٹا کر لیا جائے گا وہ کر لیا جائے اچھا دوسرا پھر ایک موقع منافع خوری شروع کر دی کہ اب لوگ مشکل میں فسے ہوئے ہیں اب مشکل میں فسے ہوئے ہیں تو ان سے بے بسی سے فائدہ اٹھا لیں یہ یعنی عام دنوں کے اندر بھی یہ بہت بڑا جرم ہے لیکن خاص طور پر ایسے مواقع پہ کہ جب لوگ مشکلات کے چنگل کے اندر فسے ہوئے ہیں جب ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے جب زندگی اجیرن ہو گئی ہے ایسے موقع کے اوپر یہ جو ایک یہ وہ ہے کہ جس طرح مردار کو کھانے والے گد ہوتے ہیں یہ وہ ذہنیت ہے یعنی بڑی بڑی معیشتیں ڈھے گئی تو ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مٹی چتا سکتا ہے خیال کرنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا کچھ نہیں بچا لوگوں کا اس لیے یہ موقع جو ہے یہ بھی ایک خیرخواہی کا ہے کہ آپ اپنے منافع کے اندر ایک کمی رکھیں اور اس کو اس طرح لے آئیں کہ جس کے ذریعے سے ہر آج وہ کر سکے اور چیزیں سستی کر دیں ابھی جو واقعات ہوئے ہیں یعنی کئی لوگوں نے اپنی مارکیٹوں کے قرائے چھوڑ دیا ہیں اور وہ قرائے بہت زیادہ بنتے تھے تھوڑے سے نہیں تھے کروڑ کروڑ روپیہ بھی جن کو مہینے کا آتا تھا یہ لوگوں نے ان کو آسانی پیدا کیے بسر ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے پر سب ابھی چھوٹا سا بریک ایک لے لیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر گفتگو جائے رکھتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ رزیز تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھتا ہے پیغام مجھے رمضان تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھتا ہے پیغام مجھے رمضان ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر پیغام کی اس مجلس میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں پوری دنیا پیغام کے پیغام سے مستفید ہو رہی ہے ہمارے دیکھنے والوں میں یوکے اور یورپ کے جو دوست شامل ہوئے ہیں ہم انہیں بھی خشامدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے آج خلق کے حوالے سے باہر رہ کر بھی اپنے ملک والوں کی خدمت کی جا سکتی ہے اگر اللہ رب العزت نے خوش حدہ وسائل دیے ہوں راکس صاحب درمیان میں کہیں ایک بات ہو رہی تھی میں پوچھا تھا آپ سے ایک حدیث شریف کا مفہوم جس کے پاس زائد سواری ہے وہ کسی دوسرے کو دے لیں جس کے پاس سواری نہیں ہے زائد کھانا ہے تو اس کو شیئر کر لیں اس حوالے سے ہم کیسے آج کل رویہ اختیار کریں دیکھیں اصل میں ہم عام طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں جی کہ مثلا یہ دین کا کام مولویوں نے کرنا ہے خدمت خلق مال و دولت رکھنے والوں نے کرنی ہے یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں خود بخود کہ انہوں نے کرنا ہے ہمارے پاس تو شاید ہے نہیں اور جب بھی آپ دین کی خدمت کی بات کریں گے تو فوراں خیال مولویوں کی طرف جائے گا جب آپ خدمت خلق کی بات کریں گے اور کوئی خیرات کی صدق خیرات کی بات کریں گے تو مالداروں کی طرف دھیان اور توجہ جاتے ہیں ایسے بات نہیں ہر شخص جو ہے مضمدار اور ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے جتنی طاقت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنا مضمدار ہے اور اتنا سوال بھی اور اتنا سوال بھی ہوگا جتنا بڑا مال دائر اس سے سوال بڑا ہے اس کا اتحان بڑا جو کم اچھا جو چھوٹے یعنی کم تر طبقے کے لوگ ہیں مالی اعتبار سے ان کے اوپر بھی یہ فرض ساقت نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا فرض ساقت ہو جاتا ہے مثال کے طور پر رمضان کے اندر یہ جو آخر پر فطرانہ دیا جاتا ہے صدقہ الفطر جس کو کہتے ہیں اب صدقہ الفطر میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی صاحب نصاب ہو جس نے دینا ہے بلکہ وہ ہر مسلمان پر ہیں اس حدیث کی شرعہ میں محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو لوگ خود جن کو صدقہ الفطر دیا جا رہا ہے وہ بھی اگر صدقہ الفطر ان کے گھر آ جانے کی وجہ سے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ دوسروں کو دے وہ بھی دیں ان کو بھی دینا چاہیے تاکہ کوئی محروم نہ رہے اصل میں یہ صدقہ الفطر ہے ہی اس لیے تو مطللل مساکیر یعنی لوگوں کے لیے کھانے کا بندبست ہو جائے لہٰذا جہاں سے بھی آ رہا ہے آپ کی گھر کسی اور جگہ سے آیا آپ کی آگے کسی اور کو دے دیں اگر آپ دے سکتے ہیں یہ عام طور پر ہمارے ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے سے پھر آخر میں ہی خرچ کرنا ہے پہلے بھی ہم دے سکتے ہیں رمضان رمضان سے جارہ آپ ایک دو دن تین دن پہلے بھی دے سکتے ہیں اصل میں تو یہ رمضان کے آخر پہ ہی دینا چاہیے تاکہ یہ بالکل انڈ پہ جا کے تو ظاہر ہے وہ میکسیمم اس کی لیمٹ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے اگر آپ اس سے پہلے دیں گے تو وہ صدقہ الفطر ہوگا نہیں تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا بات اصل میں یہ میں کر رہا تھا جو اس کے اندر حکمت ہے وہ یہ کہ جو خود لینے والا ہے وہ بھی آگے دے اس لیے اس کا جب ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں دور نبوی میں تو ایک بڑی شاندار مثال ہے وہ ہے مواخات کی کہ مواخات کے موقع پر جب کسی ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنا دیا گیا تو وہ صرف مال و دولت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے جو انسار تھے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز نصف نصف کر لی ہر چیز شیئر کر لی جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ سواری ہے آپ سواری شیئر کر لیں آپ پاس پیسے آپ پاس شیئر کر لیں آپ پاس کھانا ہے کھانا شیئر کر لیں ایک بندے کا کھانا وہ بھی اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے فارغ اور عوضہ برا نہ سمجھیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس سے معورہ ہیں وہ اس سے اس ذمہ داری کو وہ بھی نبھائیں جب پانی کا ایک گھونڈ یا ایک خجور جو ہے جب روزہ افطار کرنے کے لیے پانی کے ایک گھونڈ کی بات ہے اور خجور کے ایک ٹکڑے کی بات دودھ کے گھونڈ کی بات یعنی جو میسر ہے آپ اس کے ساتھ کریں لہٰذا یہ ایک پوری سسٹم کی بات ہے یہ صرف اصحاب خیر کی بات نہیں ہے یہاں پہ میں ایک حدیث یہ کوٹ کرنا چاہوں گا ایک بڑی مزے کی حدیث ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ محتاجوں کو کھلائیں جب ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں طرف جو ہے نا وہ کونسپٹس کے غلطی موجود ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ محتاج اور مسکین کی دیفنیشن اور اس کے تعین میں پھر ذمہ داری کے تعین میں پھر یہ مختلف چیزیں ہیں اسی طرح ایک غلط ہے یہ اور بھی پائی جاتی ہے کہ خدمت خلق سے مراد یا اچھا سلوک کرنے کے جو احتیاج ہے وہ صرف ادنا طبقوں کو ہے محتاجوں کو ہے دوسروں کو نہیں ہے حالانکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس میں رشتداروں کے الگ حقوق ہیں بڑوں کے الگ حقوق ہیں چھوٹوں کے الگ حقوق ہیں ہر مسلمان کا ہر انسان کا حق ہے حفظ مراتب کے اعتبار تو جس حدیث کا میں ذکر کر رہا تھا اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں فرمائیں افش السلام سلام کا کیا کرو ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ اتعم التعاب کھانا کھلاو چاہاں وہاں یہ نہیں ہے کس کو کھلاو تقسیس نہیں ہے کمزور کے لیے کمزور کو کھلاو آپ اپنے جیسوں کو کھلاو اپنے رشتداروں کو کھلاو دوستوں کو کھلاو کھانا کھلانے کے لیے کھانا کھلاو اللہ حکر وصل الارحم رشتداروں کا ان کو حق دو صلح رحمی کرو اور چوتھی بات فرمائی وصلو باللیل والناس نیام سبحان اللہ کہ اس وقت رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جس وقت لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو یہ چار باتیں فرما کے پہلی تینوں باتوں کا مخلوق کے ساتھ ہیں اور صرف ایک بات ہے جو ترہی میں جا کے فرمایا تدخل الجنت بسلام سبحان اللہ امن و سلامتی کے ساتھ مزے سے جنت میں داخل ہوئے سبحان اللہ یہی ہمارا مقصد ہے اپنا شاہد حدیث شریف کا مفہوم میرے سامنے موجود ہے کہ جو نیکی کا کوئی کام بھی نہ کر سکے وہ اپنے گھر کو اپنے لیے ایک اشارہ سمجھے یعنی گھر ہی میں رہے اور لوگ اپنے شر سے محفوظ رکھے تو ذرا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے اس حدیث کی وضاحت فرما دیتا ہے دیکھیں ویعت سے تو یعنی اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں جی اس میں ایک تو پوری سوسائٹی کو باندھ دیا ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے یہ ساری سوسائٹی بے شک اچھا اب اس کے بعد یہ کہ ایک آدمی جو اس پورے جسم کے اندر یا اس عمارت کے اندر ایک اس حیثیت کے اندر ہے لیکن وہ بجائے کوئی لوگوں کو فلاہ پہنچانے کے خیر کے وہ شر کا باعث بندا ہے وہ برائی پھیلانے کے کاموں کے اوپر لگ جاتا ہے وہ شر اور تکلیف پہنچانے کے تو اس کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جی اگر تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے پھر گھر میں بیٹھو تاکہ تمہارے شر سے تو لوگ محفوظ رہیں اور یہاں بڑی مثالیں ہیں یعنی ان دنوں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں نا یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ معاشرہ ہمارا کتنے بڑے بڑے شر سے محفوظ ہو گیا ہے یہ بے شک یعنی یہ سینے میں بند ہو گئے ناچ گھر بند ہو گئے یہاں پر جو لوگوں کو عذیت پہنچانے والے جرائم کی شرہ بہت کم ہوئی ہے ابھی یہ فضائی آلودگی اور معاولیاتی آلودگی یہ عادی ہو گئی یعنی جس کی وجہ سے بیماریاں پڑتی تھی اور اس سے اب لوگ جو گھروں میں بیٹھ گئے یا بیٹھنے میں مجبور ہو گئے یا ایک وائرس نے اللہ کی طرف سے آنے والی ایک چھوٹی سی مخلوق نے ان کو گھروں کے اندر بٹھا دیا وہ سارے کام جن کو ذابطے اور قانون اور اللہ کی تعلیمات نہیں روک سکیں وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش نے روک دی تو یہ بھی اس مفہوم کے اندر ہے کہ آپ اپنے شر سے معاشرے کو محفوظ رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کام کے نتیجے کے اندر معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہا ہے اب اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ جو دی جا سکتی ہیں گھر ملک بھی بڑا گھر ہوتا ہے تو اپنے اپنے ملکوں کی حدود میں جو قید ہو گئے ہیں اس سے شر جو آپ فرمارے ہیں اس سے کمی آئی ہے اور یہ جو ایک ایک کر کے سب بطڈ ہے گئے ہیں دنیا کے اندر یہ بھی ایک الگ موضوع سے بات کریں گے لیکن میں یہ چاروں ہمارا سارا فوکس رہا انسانوں کے ذریعے انسانوں کی فلاح و بہبود مخلوقات کا دائرہ تو بہت بڑا ہے ہر چیز جو مخلوق ہے میں مخصن چاہتا ہوں کہ جارا لوگوں کی توجہ اس طرف بھی دلوا دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کر سبحان اللہ اگر کسی کو جنت مل سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور ایک بلی کو بھوکا باندھ کر کھانا نہ دینے کی وجہ سے جہنم کی وہ مستحق ہو سکتی ہے کوئی خاتون تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوقات کی کتنا بڑا حق ہے وہی جو میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ بات ترجیحات کی ہے امتحان اللہ کو راضی کرنے کا یا ناراض کرنے کا ہے وہ آپ راضی کر لیں اللہ کو چاہے مخلوقات کی خدمت کر کے اور انسانوں کی خدمت کر کے اور چاہے آپ نماز پڑھ کے یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے ادخلو فی السلم کافہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ یہاں کوئی شخص پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا خامخا کے وہ کہے کہ میں تو جناب مخلوقات کی خدمت آج کے بعد میں جانوروں کی خدمت کیا کروں گا کتوں کو پانی پلائے کروں گا اور میں بلیوں کو کھانا کھلایا کروں گا انسان کوئی مر رہا ہو پاس انسان کوئی مر رہا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ پورا پیکج ہے اس پیکج میں رات کو نماز بھی پڑھنا ہے فرض نمازیں بھی پڑھنی ہیں روزے بھی رکھنے ہیں ازگاعت بھی دینی ہیں اور خدمت خلق بھی کرنی ہے لوگوں کے کام بھی آنا ہے اور اگر کوئی شخص لوگوں کے کام نہیں آتا جتنا مرضی نیک ہو نمازی پرہیزگار جتنا مرضی دین کی تعلیم دینے والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کام نہیں آتا تو صاف مطلب ہے اس کا کہ وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے اگر اللہ کی رضا مقصد ہو تو دکھی کو دیکھ کر اس کا دل دکھے بے شک تو وہ اس کے ذریعے سے بھی تو جنت کمانے کی کوشش کرے لہذا عوام الناس کی بات ہو مہمانوں کی بات ہو جو اکرام الزیف ہے یہ بھی خدمت خلق ہے بہت بڑا ذریعہ ہے پھر مسافروں کو کسی بھی طرح کا مسافر ہو چاہے وہ اپنے گھر پہ اپنی مکان پہ بہت بڑا امیر آدمی ہو لیکن وہ مسافر ہے تو وہ غریب کی حکم میں محتاج کی حکم میں لہذا آپ اتنے دنیا میں جس جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں جب تک آپ اس کے دکھ کے ساتھ دکھی نہیں ہوتے اور اس کے سکھ کے ساتھ سکھی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطمع نظر پھر اللہ کی رضا بندی نہیں ہے جن لوگوں نے سیگمنٹس میں دین کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ جناب ہم تو چونکہ مولوی ہیں مسجد والے ہیں لہذا باقی کام ہم نے نہیں کرنا یا کچھ لوگوں نے خدمت خلق کو اپنا مطمع نظر بنائے ہوا ہے کہ ہم تو خدمت خلق والے ہیں مسجد جانا ہمارا کام نہیں ہے اور وہ مخلوقات کی خدمت کر کے یا جانوروں کی خدمت کر کے جنت لینا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا یہ دونوں کے کونسپس غلط ہیں اس مکمل پیکج کو اس کو لینا ہے اس میں پک اینڈ چیوز کا اختیار ہمارے پاس پر ایسا بس ہم آخر میں داخل ہو گیا ہے پروگرام کے ہمارا سارا فوکس راہ خرچ کرنا کھلانا پلانا لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمت کرنا کسی کو راہ ہدایت دکھلا دینا کسی کو سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کر دینا انگلی پکڑ کر چلا دینا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے دین کے بارے میں کہا ہی گیا ہے نا دین و نصیحہ دین ہے یہ خیرخائی کا نام یہ خیرخائی ہر طرح کی ہے یہ خیرخائی دنیاوی نکتہ نظر سے بھی ہے اور اخروی نکتہ نظر سے بھی اور خاص طور پر کسی کو وہ راستہ دکھانا کہ جو اس کو دنیا بھی اس کی بہتر کر دے اور آخرت بھی اس کی بہتر کر دے اسی لیے یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو بعد میں بھی جاری رہنا ہے آپ میں کسی جیسے کہ یہ کہا گیا کہ جی تمام عمال ختم ہو جائیں گے اللہ و سلا سے ان تین عمال جو ہیں جاری رہیں گے تو ان تین عمال میں علم نافع بھی ہے یعنی وہ اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے علم نافع بھی ہے اولاد سالح بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ جو علم نافع ہے خیرخائی کی بات ہے کسی کو پھلی بات کسی کو اس راستے پہ لگا دینا کہ جو راستہ اس کو اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف لے جائے یہ بہت بڑی خیرخائی ہے اور اگر کوئی یہ خیرخائی کرتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نام عمال کے اندر ہمیشہ مرنے کے بعد بھی نام عمال میں اضافہ ہے پیغام کا یہی پیغام ہے جو پرائیسہ فرمارے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا وکنا عذاب النار یہ سب سے بڑے خدمت ہے لوگوں کی خدمت کرنا ملا یرحم لا یرحم یہ رحم کرنا مخلوق خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا نہائیت ضروری ہے یہی آج تربیت کی ہمارے مربین نے میں بارے دیگر شکر گزار ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حمال لکفی صاحب کا آپ ہمیں وقت دیتے ہیں آپ ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں اور ہمارے بزرگ دوست تشریف لائے محترم فرید احمد پراچا صاحب اور بڑی خوبصورت اور قیمتی باتیں آپ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے ناظرین اس دعا کے ساتھ اپنے مضبان اجاز احمد کو اجازت دیجئے اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد کی چھم چھم آیا نیکیوں کا ایسا موسم برکت کے لمحے تسبیح کے نغمے نیکیوں کی بھون دے ٹم کے ٹم ٹم تقویٰ کی اہمیت تذکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیکھتا ہے پیغام مجھے رمزان دیکھتا ہے پیغام مجھے رمزان موسیقی